ہلو دوستو ویلکم بیک ٹوار چینل دوستو آج ہم ڈالمن مال جا رہے ہیں ایک دوست نے ہمیں پک کیا آفس سے اور ہمارا پلان بنا اچانک ڈالمن مال جانے کا تو ابھی ہم ڈالمن مال کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آج ویدر بھی بہت اچھا ہے اور بھوک بھی ہمیں بہت زیادہ لگی ہے اور ابھی ڈالمن مال کے اندر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیسے آج سپینڈ کی اپنا ڈالمن مال میں تھوڑا سا ٹائم اور یہ بڑا خوبصورت لوکیشن اور پوش ایریا ڈیفینس میں ہی ہے ڈالمن مال کلفٹن اس کے اور بھی ہیں ڈالمن مال تارک روڈ بھی اور ڈالمن مال ہیدری بھی ہے لیکن ہم کیونکہ اسی سائٹ پہ ہی رہتے ہیں تو ہمیں یہ سب سے ہمارے یہی فیورٹ لگتا ہے تو دوستو ابھی ہم اندر آئے اور کیونکہ آفس سے فارق ہوئے تھے بہت بھوک لگ رہی تھی ٹائم بھی ہو گیا تھا تو ہم نے کہا کہ یہاں ڈالمن مال میں براڈوے کا بیزا کھائیں گے اور ان کی ڈیل چل رہی ہے ڈالمن مال کی لارچ پیزا 1099 کا تو ہم نے وہی آرڈر کیا لارچ پیزا اور ڈرنگز ہم نے کہا کہ ہم بعد میں پھییں گے کیونکہ پیاس ابھی اتنی زیادہ لگی نہیں ہوئی تھی ڈرنگز ہم نے ابھی آرڈر نہیں کیے اور ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے اپنا ڈالمن مال میں براڈوے پیزا کا اور تب تک ہم نے کہا کہ چھوٹا صاحب کو ایک آورویو دے دیں کہ کیا کیا چیز ہے یہاں پہ اور کیا کیا اندر فوڈ کے کیا کیا آپشن آپ کے ہواس آویلیبل ہیں تو کیلیفورنیا پیزا بھی ہے پیزا ایڈ بھی ہے سب بار بیگو ٹو نائٹ او پی ٹی پی بھی ہے کی ایف سی بھی ہے میک ڈانل بھی ہے اور یہ ہماری نظر ان کی پولیسی پہ پڑی تو پولیسی بھی انہوں نے رکھی بھی ہے مال کی وہ بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں جن سوئے بھی ہے چاچا جی بھی ہے چائنا گریل بھی ہے ہارڈیز بھی ہے اور وہاں پہ وہ دیکھیں پاپا روٹی بھی ہے تو اس طرح کر کے کافی زیادہ آپ کو کھانے کی آپشنز مل جاتی ہے اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے ایمبینس رکھا ہوتا ہے اندر اور آپ دیکھیں اندر آئیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی انبوکسنگ ہے یہ لارج پیزا ہے 1099 کا برادوے کا یہ ان کی سپیشل ڈیل چل رہی ہے ڈالمن مال کلیفٹن میں باقی مال کا مجھے نہیں پتا وہاں یہ ڈیل ہے کہ نہیں یہ لیکن یہ مال سپیشل ڈیل ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کیچپس ملی ہیں اور یہ ٹیشوز اور ڈرنکس ہم نے ابھی اس کے ساتھ آرڈر نہیں کیا ہم نے کہا بعد میں آرڈر کریں گے اور ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں پیزا کھانے کے لیے اور ابھی ہم اپنی سیٹ ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت رش ہو جاتا ہے تو پھر سٹنگ نہیں ملتی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ایون دو یہاں پہ بہت زیادہ بیٹھنے کی جگہ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے اچھی طریقے سے ارگنائز کیا لیکن ہمیں سٹنگ مل گئی ہے ہمیں بیٹھنے کی جگہ مل گئی ہے اور یہ ہم پیزا لے کے آگئے ہیں اور یہ ہمارا پیزا یہ لارچ پیزا ہے اور ابھی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کھانا اور یہ دیکھیں ہم نے پہلی بائٹ لی اور بہت ہی مزے کا سبردہ سپیز ہے ہم نے جو آرڈر کیا ہے یہ فلیور فینٹم ہے اور یہ دیکھیں پاپا روٹی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے تو کھانے کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا اور ہم نے کہا کہ چلو نماز ادا کر لی جائے اور یہ دیکھیں ہم نے نماز ادا کی اور نماز سے ہم فارغ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں فجر پانچ دس زوار ایک تیس اصر فائی فورٹی فائی سیون ٹوئنٹی ون اور پھر ایٹ فورٹی فائی پیشا اور پھر ہم آئے سندھ بعد ہم نے کہا یہاں پہ تھوڑا مستی مدہ کر لیں تھوڑی تفریہ کر لیں تو میرے دوست کو شوق تھا کہ یہ ریسنگ کار چلائے تو گاڑی کی ریسنگ کی گیم میں لگ گیا تو بچپن میں آپ کو یاد ہوگا سندھ بعد جب ہم آتے تھے تو پانچ روپے کا ایک کوئن ملتا تھا اور کسی گیم میں جس میں تین کوئن ڈلتے تھے وہ ہم کبھی بھی نہیں کھیلتے تھے کہ بھئی پندرہ روپے یا بیس روپے کی ایک گیم کون کھیلے گا آج بہت مہنگا ہوگیا ہے کیونکہ میں کافی ٹائم بات آیا ہوں سندھ بعد میں آتا نہیں ہوں یہ سندھ بعد ایکسٹریم ڈالمن مال میں ہی بنایا ہے یہ بڑھوں کے لیے ہے وہ بچوں کے لیے دوسرا ہے وہ بھی بنایا ہے وہ یہ دو آپریٹ کر رہے ہیں سندھ بعد ایک ہی فلور پر ڈالمن مال میں تو اب گیمز بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں ون ٹوینٹی ون فیفٹی اور پلس جاتی ہیں اس میں اور اب وہ کوئنز نہیں ڈلتے اس میں اب کارڈ سوائپ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں نیچے جو لائٹس چلنے تھی وہ ان کا وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ گیم کھیل سکتے ہیں اس کارڈ میں آپ کے بعد پیسے ہونے چاہیے ہیں جو ان کے یہیں کاؤنٹر سے ملتے ہیں اور یہ دیکھیں نئی نئی گیمز آئی میں ہیں یہاں پہ یہ نینجا ٹیٹل کی گیم ہے یہ دیکھیں یہ ساری گیمز جو ہیں یہ یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کے لیے آپ کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں یہ فوٹبال کی گیم ہے یہ سارے جوائسٹکس وغیرہ لگے میں ہیں کنٹرولز لگے میں ہیں یہ ریسنگ کار گیمز ہیں یہ ڈریکن پنچ ہے آپ اس کو پنچ کر رہے ہیں تو آپ کو پتاتا ہے آپ نے کتنی زور سے اس کو پنچ کیا ہے اور یہ ہے سنباد ایکسٹریم یہاں پہ بالنگ ایلی بھی ہے اور بالنگ آئی تنک سیون ہنڈڈ پر پرسن ہے اور یہ ہم اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اسکیلیٹر سے نیچے جا رہے ہیں دوسرے فلور پہ اور یہ اب ہم اور نیچے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی ہم ایک سعید غنی میں آئے ہیں فریکنل سٹور میں ہم نے کہا کہ چلو اب آئی گئے ہیں تو کوئی اچھے سے پرفیوم وغیرہ یا ہی تر خرید لیتے ہیں کیونکہ گرمیاں بہت ہیں کراچی میں اور سمرز میں آپ کو پتہ ہے سویٹنگ بہت ہوتی ہے پسینہ بہت آتا ہے اور آپ سے اگر پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو کوئی آپ کے پاس بھی نہیں آتا تو ہم نے کہا تھوڑا ایک تو پرفیوم یا ہی تر خرید لیں ان سے اور وہ ریگلر رول آن یوز کر سکیں دیلی بیسز پہ کیونکہ باقی تو پرفیوم بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں تو ہم نے سوچا یہاں پہ آپ کو ایک پرفیوم بھی دکھا دیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی ہے ایرابک پرفیوم بھی اویلیبل ہیں اور فرنچ بھی اور یہ سعید غنی میں ہیں اور یہ اس طرح کر کے کافی زیادہ ان کے پاس بیوٹیفل بوٹلز بھی ہیں جس میں یہ آپ کو پرفیوم بنا دیتے ہیں یا بھر دیتے ہیں تو یہ ساری ان کی یہ جو تین شیلز ہیں یہ ایرابک اور فرنچ پرفیوم کی ہیں یہ باقی ان کے ہیر آئل وغیرہ بھی ہیں اور یہ ان کی پوری شاپ کا ویو ہے چھوٹا سا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے کہا کہ ہم نے پرفیوم خریدنے کے بعد ہم نے کہا ہم واپس گھر چلتے ہیں باہر یہ فاؤنٹینز چل رہے تھے بہت ہی خوبصورت انہوں نے فاؤنٹینز لگائے میں انٹری اے رکیہ پہ ہی اور یہاں پہ لوگ اکثر بیٹھتے ہیں پچرز کھینجتے ہیں اور بہت اچھے اور خوبصورت ایمبینز ہیں اب ہم باہر آ چکے ہیں اور امید ہے دوستو کہ آپ کو ہمارا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے سارے ویڈیوز دیکھئے اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھول دیں تل دن بھائی